اسلام علیکم فرنڈز والکم ٹو مائی چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ویب سائٹ بنانا بتاؤں گا لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک ای میل اکاونٹ بنانا بتایا تھا تو کیونکہ بلوگنگ کے لیے آپ کو ایک ای میل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اگر آپ کو ای میل بنانا نہیں آتا تو لاس ویڈیو میری آپ لازمی دیکھیں گے یا آئیکن اوپر شہ رہا ہے وہاں سے بھی جا کے آپ میری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو بلوگنگ کے لیے ایک ای میل چاہیے تو لاس ویڈیو میں نے ای میل بنایا تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ epaperjobforyou.atdataofgmail.com میں نے بنایا تھا تو یہ پورا کورس میں نے بلوگنگ کے مطلب لے کر آیا ہوں تو آپ پورا کورس دیکھے گا اب گر آپ کو بلوگنگ ویب سائٹ بنانا نہیں آتا تو بلکل کورس آپ کے لیے ہے بلوگنگ کی یہ ایک سیکنڈ ویڈیو ہے جہاں پر آپ نے دوستو بلوگنگ کے لیے کرنا کیا ہے یہاں پر گوگل ایپس ہے یہاں سے بھی آپ سکوڑ ڈاؤن کر کے بلوگر کے لیے کر سکتے ہیں یا بلوگر آپ نے یہاں پر سرچ میں جا کے بلوگر لکھ دیں اور انٹر پرس کریں تو بلوگر یہاں سے بھی آجائے گا جس طریقے سے بھی آپ آئیں تو آ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر سائن ان کرنے یا بلوگر ڈاٹ کام پر کلک کرنے اس کے بعد دوستو یہاں پر ہمارے پاس create your blog آ چکا ہے تو ہمارے پاس فرس ٹیم بنا رہے ہیں تو اس لیے create your blog پر کلک کر لینے تو ہمارے پاس جو ہم نے بنائی تھی ای میل تو یہاں پر ای میل مانگ رہا ہے تو ہمارے پاس وہی ای میل ہے جو ہم نے لاسٹ بنائی تھی اس کو نیسٹ کلک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پاسفورٹ اس کا ای میل کا درج کر لیتے ہیں تو پاسفورٹ آج کرنے پر نیسٹ کر لیں اس کے بعد دوستو یہاں پر سکرول ڈاون کریں تو چوزا نیم فارس یا بلوگ تو یہاں پر میں نے بلوگ کر جو یوزر نیم ہے وہ یہی دینا ہے ای پیپر جابز فار یو یہ میں نے یوزر نیم دے دیا اور اس کے بعد جو ہم نے بلوگ چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں یہی آتا ہوں ای پیپر جابز فار یو تو یہ دیکھ سکتے ہیں ای پیپر جاب فار یو آویلیبل ہے ہم اگلیے تو یہاں پر بھی یونیک سا دینا ہے تو یونیک سا آپ نے سارچ کرنا ہے اور اپنا یہاں پر بلوگ کا دینا ہے اڈریس تو اس کے بعد نیسٹ کلک کر دیں اب نیسٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر ڈسپلی نیم کے آنا چاہیے تو یہاں پر بھی وہی میں اداج کر لیتا ہوں ای پیپر جابز فار یو اور فنش کر لیتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک بلوگ بن کے ہمارے پاس ریڈی ہو چکا ہے تو خلال میں آپ کو اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف سیٹنگ کرنا بتاتا ہوں تو سیٹنگ اوپن کر لیجئے گا سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ڈسکرپشن دے دینا ہے کہ آپ کی یہ ویب سائٹ کس سے ریلیٹڈ ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھا اگر میں نے سب سے پہلے ڈسکرپشن ہے ڈسکرپشن آپ نے لازمی دینی ہے سیٹنگ میں جا کے اس کے بعد آپ نے ویزیبال ٹو سارچ انجن ہے اس کو بھی آپ نے آن کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نیچے آجائیں تو اس کے بعد آپ نے ٹائم فارمیٹنگ زون ہے جو ٹائم زون ہے ٹائم زون ہے ٹائم زون جو آپ کے پاس کنٹریز کا ہے وہ اس کو سیلیکٹ کر لیں یہ سیٹنگ آپ نے کر لینی ہے اس کے بعد آپ کا جو بلوک سیٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے باقی اس کے علاوہ پوسٹ آ جاتی ہیں پوسٹ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ پوسٹ کس طرح سے ہم لگاتے ہیں تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دوستو اللہ حافظ